داؤد ابراہیم کو زہر دیے جانے کی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اور پاکستان سے یہ بہت بڑی حلچل سامنے آ رہے ہیں کراچی کے اسپتال میں بھرتی کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان کی اور سے خبر کی پشتی اب تک نہیں ہوئی ہے اپچارک طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے خبروں میں داؤد کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے کراچی کے اسپتال میں بھرتی کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جیسے خبر سامنے آئے کہ داؤد کو زہر دیا گیا پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے کئی سوشل میڈیا سائٹس کو بند کر دیا گیا ہے ٹویٹر اور یوٹیوب بھی رات بھر بند رہے انٹرنیٹ بند کو لے کر داؤد سے اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تاکہ داؤد کی خبر بہت تیزی کے ساتھ اور نہ فیلے خالہ کی پاکستان کے پتھکار کی طرف سے جس طرح سے جانکاری سامنے رکھی گئی عرضو قاسمی کی طرف سے اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں کہ پاکستان میں کسی قریبی نہیں داؤد کو زہر دیا اور اس کے حالت کا سیزادہ گم بھی رہے کراچی کے کسی اسپتال میں داؤد کو ایڈمیٹ کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آخر کار داؤد کہا پر ایڈمیٹ ہے تو داؤد کو لے کر پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا خبر سامنے آ رہی ہے یہ آپ کے لئے جانبہ بہت ضروری سیدھا بگ وال کا رکھ کرتے ہیں اور ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے لگتے ہیں تو داؤد کو لے کر کیا خبر آ رہی ہے انڈر والڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم کو زہر دینے کی چرچہ اس وقت پاکستان میں زورو پارے زہر دینے سے داؤد کی حالت کافی زیادہ گمبیر کافی زیادہ خراب ہو گئی اور کیا انفرمیشن آ رہی ہے زہر کس نے دیا اس کا خلاصہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اور کیا انفرمیشن آ رہی آپ دیکھیں کراچی کے ایک اسپتال میں ایڈمیٹ کروائے گیا حالانکہ کون سا وہ اسپتال ہے یہ کلیر نہیں کیا گیا اسپتال کے بارے میں زیادہ جانکاری ڈیٹیلز سامنے نہیں رکھی گئی ہے پاکستان کے اور سے آدھیکارک پشتی کوئی اوفیشل کنفرمیشن نہیں دیا گیا ہے ظاہر سے بات ہے پاکستان تو اس خبر کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اب خبر فیلنے کے بعد کیا ہو رہا ہے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ سیوہ کو بند کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی لگائی گئی ہے اس کے علاوہ خبر ہے کہ ٹویٹر اور یوٹیوب بھی رات بھار بند رہے تاکہ یہ خبر وائرل نہ اور تھیوریز کیا انٹرنیٹ کو بند کرنے کو لے کر امران کے جلسے کی وجہ سے انٹرنیٹ سوشل میڈیا کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا یہ تھیوری بھی سامنے رکھی جاری تھیوری نمبر ٹو کیا ہے دعوت پار افعہ روکنے کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پار پابندی لگائی گئی ہے بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا تو یعنی کہ ایک طرف امران خان کے جلسے کو لے کر یہ تھیوری سامنے رکھی جاری کہ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا یہ میزے کوئنسیڈنس ہوگا کہ جب دعوت ابراہیم کو زہر دینی کی خبر سامنے آئی ہے اسی دوران جو انٹرنیٹ سیوہ ہے اسے بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا بڑی خبر کروکننگ لیکن سے پہلے آپ سے تعریف کرانا چاہیں گے جو خاص ممار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ میجر جنرل وی کے دتا ایز ایڈیفنس ایکسپرٹ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ کرنل آریسن سنگھ سار ایز ایڈیفنس ایکسپرٹ جڑ رہے ہیں اور دیکھیں پاکستان سے ہمارے ساتھ پی ایم ایل ایم کے نیتا اسلامباد سے جڑے ڈاکٹر ارشاد احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور دیکھیں اس کے علاوہ حیدر حیات خان جو کی پاکستان سے پترکار ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جو آئینن کریں گے لیکن اس بیچ بڑی خبر کیا ہے ندھی بتائی آپ یہ آرزو کازمی نے کہا کراچی کے ایک اسپتال میں داؤد بھرتی ہے یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا آرزو کازمی کی طرف سے اسپتال میں داؤد کی آلت نازوک بتائی جا رہی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے یہ بھی پاکستان کی پترکار آرزو کازمی کی طرف سے کہا گیا تو پاکستان کی پترکار پاکستان کی میڈیا اب کہہ رہی ہے کہ اس پورے خبر کے بعد سنسنی بچ گئی ہے انٹرنیٹ سرور ڈاؤن ہے آپ جڑ رہے ہیں لیڈر پیملن کے آپ ارشاد خان صاحب آپ کم فرم کریں گے ہوا کیا ہے کیا داؤد کو زہر دیا گیا انڈبل ڈان کو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اتنی نظر رکھتے ہیں میرے ملک پہ کہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو آپ ہمیں اطلاع دیتے ہیں دینے والے آپ ہی ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آرزو جو بات کر رہی ہیں آرزو اپنے مفروضوں پہ بات کر رہی ہیں آپ بھی اپنے مفروضوں پہ بات کر رہی ہیں دیکھیں دیکھیں سن لیں حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ بھی بولیں اور آرزو کو آپ نے دکھایا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دشمن تو آپ سمجھتے ہیں داؤد ابراہیم کو ہو سکتا ہے آپ نے آتنگ بازی کی ہو اپنی کیونکہ آپ لوگ پاکستان کے ساتھ چھے چھاڑے باز نہیں آتے ہیں آپ سرد پار سے کچھ نہ کچھ کروانے کی کوشش کرتے ہیں خان صاحب ادھر ادھر کی بات مت کریں ادھر ادھر کی بات مت کریں ادھر ادھر کی بات مت کریں آتنگ باز کس نے پن پایا ہے یہ سب جانگے آپ پھلاتے ہیں آتنگ آپ پھلاتے ہیں آپ لوگ خان صاحب میری بات سن لیں خان صاحب آپ مطول مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سے کوئی سوال کیا گیا سوال یہ تھا داؤد کو لے کر کیا خبریں ہیں دیر رات آنن فانن میں اسے اسکتاہ کر آگیا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ ہی بتائیں گے سرکار کے نمائندے آپ ہیں مفروضوں پر مملی پروگرام ہے جو بھی آپ کر رہے کیونکہ ابھی حقیقت کچھ سامنے نہیں آئی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کو ہارٹ ڈیک بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی طرف یعنی ہوا ہے کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں انسان ہے نا سکتہ ہارٹ ایڈیک ہو گیا ہو لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں معلومات نہیں ہے جب معلوم دوسری بات آپ کر رہے ہیں انٹرنیٹ انٹرنیٹ پر بیٹ کرتی میں آپ سے بات کر رہا ہوں پروگرم کر رہا ہوں اور کراچی کے اسپطال میں اس وقت باتی ہے دعوت ابراہیم مجھے معلوم نہیں اگر آپ کی اطلاعات کہ میں کہہ رہا ہوں میں خوش آئین بات ہے کہ آپ اتنی نظر رکھتے ہیں میرے ملک پہ کہ آپ سے مجھے اطلاع ملی کہ میں تو سویا ہوا تھا ہمارے ملک میں بلکل کوئی ہنگامہ نہیں ہے بلکل ایسی ہے آپ تو اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے سالوں سے کتاود آپ کے ملک میں رہتا ہے دیکھئے آپ نے اتنے پھلانا ہوتا ہے میرے ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی پروپیگینڈا کر کے پاکستان میں کوشش کرتے ہیں آپ آدھار ہن باتیں مت کریے آپ آدھار ہن باتیں مت کریے یہاں پر کوئی آروپ پرتی آروپ کوئی باتیں یہاں پر نہیں ہو رہے آپ سیدھا یہ بتائیے کہ دعو دبراہیم جو دعو دبراہیم اس کو لے کر خبر آرہی ہے آرزو خازمی جو خود پاکستان کی پترکار ہیں ان کا ویڈیو سامنا ہے جو بتلا رہی ہے کہ دعو دبراہیم کو زہر دیا گیا ہے اس پر آپ سے کنفرمیشن چاہیے صرف اتنا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے میں نے آپ کو اس کا دو لفظوں میں جواب دیا کہ مفروضوں پر مبری پروگرام ہے آپ کا بھی آرجو کر دی جب حقیقت سامنے آئے گی تو سب کو معلومات ہو جائے گی ایک بات بتائیے انٹرنیٹ ابھی چل رہا ہے بلکل چل رہا ہے تو میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں ہے رات میں انٹرنیٹ بند کیا گیا سرور ڈاؤن کیا گیا یہ خبریں آئیں دیکھیں داؤد ابراہیم اسی بڑی توپ نہیں تھا کہ اس کے لئے میرا انٹرنیٹ بند ہو جائے میرے ملکی لائٹ بند ہو جائے میرے ملکی لائٹ بند ہو جائے ایسا کچھ نہیں تھا آپ کے لئے یہ بہت کچھ ہے کیونکہ آپ کو نہیں ارشاد صاحب ارشاد صاحب دیکھیں داؤد ابراہیم کو بڑی توپ کو تھا نہیں داؤد ابراہیم کو بڑی توپ کو تھا نہیں لیکن پتا ہے نا کہ آپ کو بھی کہ دعوت ابراہیم کو امریکہ نے بھی جو آتنکھوادی غوشت کیا بھارت کا موسٹ وانٹڈ ہے اگر یہ پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ دعوت ابراہیم پاکستان موجود ہے تب یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی تب پاکستان کی کرکی ہو جائے گی اس لئے آپ نے انٹرنیٹ کو بند کیا یہ سوال نہیں اٹھتا دیکھیں ایسا کچھ نہیں اٹھتا سوال نہیں اٹھتا میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں رات میں بند کیا گیا تھا رات میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی ڈیفالٹ ہو گیا ہو کچھ آن لائن پروگرام ہو مطلب کیا گیا تھا آپ اس ویکار کر رہے ہیں رات میں بند کیا گیا تھا میں نیٹ استعمال کرتا رہا ہوں کوئی نیٹ بند نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی پروگرام ہوئی نہ ہی میرے ملک میں ایسا کچھ ہوا کہ جیسے کہ آپ آئی لائک کریں گے میں ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں میں ڈینائل موڈ میں نہیں ہمیشہ رہتا ہوں میں ڈینائل موڈ میں نہیں ہمیشہ رہتا ہوں ایک خبر سامنے آپ کی کی ملک سے آئیے کومفرمیشن آپ ہی کریں گے آپچارک طور پر سرکار ہی کومفرمیشن کرے گی کہ ہو کیا رہا ہے سنسنی مچی ہوئی ہے اور بھارت کا موسٹ وانٹڈ ہے منیش جا بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے مہیشی تو سیدھے سیدھے خان صاحب ڈینائل موڈ پر آ چکے دیکھیں خان صاحب یا خان صاحب کے تمام آقا لوگ تو اس میں بھی ڈینائی کرتے تھے جب اسامہ بن لائدن پاکستان میں تھا بتائیے خان صاحب کس نے کہا تھا کہ ہاں اسامہ بن لائدن ہمارے یہاں ہیں مہارا تو آپ ہی کہاں گیا تھا اور مہارا جانے کے بعد بھی آپ پھر اگل بگل ہی دیکھنے لگے تھے تو کل ملا کر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی فتنت ہی ہیں آپ کے ہاں آتنکی رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے مانیش 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 میں ایک چیز یہاں پر آپ کو بتا دو ہے کیڈان آپ کو دے رہا ہوں مانیش ہے کیڈان آپ کو دے رہا ہوں پھر آپ اپنا جواب پورا کریں دیکھیں خان صاحب ابھی اس سے تو انکار کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا لیکن باتوں باتوں میں اس بات کو خبول کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں ہارٹ ایٹیک کسی کو آ سکتا ہے یہ وہی بولتے ہیں یہ وہی مانتے ہیں جو ان کے آقا جو راوالپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آئیسائی ایڈقوارٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر خان صاحب کو کہہ دیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ابھی دن کا سميہ ہے وہ تو آپ کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ پاکستان میں نہیں آپ دوبائی میں کان صاحب یہ تو سوکار کر رہے ہیں کہ wat тебе آئیسائی 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 آت رہت یہ تو سوکار آپ کر رہے ہیں کہ داؤد آپی کے ملک میں رہتا تھا موسٹ وانٹیڈ آتنگ وادی انیس سو تیرانوے بندھماکے کا ماسٹر مائن آپی کے ملک میں تھا ملک میں اگر میرا پاکستانی ہے تو ظاہری سے بات ہے پیدا پاکستان میں ہوگا اور پھر دنیا میں جہاں بھی جائے گا کیونکہ ہم پاورپل لوگ ہیں ہم پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور پورے دنیا میں بزنس کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم آتنگ کھلاتے نہیں ہیں آتنگ کیوں کو مارتے ہیں اور آتنگ کھلانے والے آپ لوگ ہیں آپ آتنگ کھلاتے ہیں آتنگ کیوں کو مارنے کی ذمہ داری ہے آپ اب بھی یہ سوکار نہیں کر رہے ہیں اور آپ شروع سے باتچیت کے شروعات سے ہی اسی بات کو ڈنائے کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو لیکن اشاروں میں ایک بات آپ نے ضرور کہہ دی وہ یہ کہ ایک انسان ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے